اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی حروف مقتیات کسے کہتے ہیں اور اسے کس طریقے سے محبت کا عمل کیا جا سکتا ہے دیکھیں حروف مقتیات اسے جسے آلفابیڈ کہتے ہیں اسی طریقے سے حروف مقتیات کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ جدھ ہووج ہتی کلمن شافس کرشت یہ حروف مقتیات آتے ہیں یعنی کی اس طریقے سے یہ تک جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں حروف مقتیات کہتے ہیں یعنی وہ حروف جو اس طریقے کی چیزوں میں شامل ہوتے ہیں یعنی کی آلفابیڈ جو ہیں اردو کے اسے حروف مقتیات کہتے ہیں خلاصتاً آپ اتنا سمجھ لیں کہ جو آلفابیڈ ہوتے ہیں اردو کے انہیں حروف مقتیات کہتے ہیں اب اس میں ایک ہر ایک حرف کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے اس میں دیکھیں آئین ہے توحے میم ہے نو ہے واو ہے دوچشمی ہے یہ ان حروف کے اپنے اپنے موقع ہوتے ہیں ہر حرف کا ایک موقع ہوتا ہے عملیات جو جانتے ہیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہر ایک حرف کا موقع موجود ہے اور وہ اپنا اپنا ہر ایک حرف اپنا اثر دکھاتا ہے تو یہ حروف جو آپ کو دکھ رہے ہیں ان کو آپ یوں ہی نہ سمجھیں کہ یہ صرف حروف لکھے ہوئے ہیں یہ ایک تسکیر ہے تقصیر ہے جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے محبت کا لا جواب عمل کیا جاتا ہے اور کامیاب عمل کہلاتا ہے حروف مقتیات سے صرف لفظ عائن سے صرف لفظ تو سے صرف حرف تو سے سوری لفظ نہیں ہے یہ حرف ہیں حرف تو سے میم سے نو سے واو سے دوچشمی ہے سے ان سب چیزوں سے بھی اگر عمل کیا جائے صرف ایک ایک حرف سے تو بھی اس کا اپنا الگ مقام ہے اپنا الگ کمال ہے لیکن کر رہے گا طریقے الگ ہیں لیکن جو آپ اتنے سارے دیکھ رہے ہیں یہ زبردست موکلوں کے ذریعے سے محبت کے عمل میں کام لیے جانے والے حروف ہیں جو زیادہ تریوز ہوتے ہیں آپ نے تعویزوں میں دیکھا ہوگا کہ اکثر این تو میم نون واو دوچشمی ہے یہی حروف زیادہ استعمال ہوتے ہیں چونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو موکلات ہیں یہ محبت کے سلسلے سے بہت اچھی طریقے سے کارگر ثابت ہوتے ہیں کام کرتے ہیں اس لیے ان کا استعمال جو عاملین اکرام تھے جو بزرگان دین تھے انہوں نے ان کے ذریعے سے تعویزات معین کیے تعویزات تقصیر کیے اور پھر تعویزات کتابوں کی شکل میں ہم تک پہنچے ہیں کچھ سینہ در سینہ پہنچے ہیں تو او چیزیں کام کرتی ہیں اور یہ چیز ایک حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عملیات کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسانوں سے زیادہ جنتوں نے عملیات پہ کام کیا ہے تعویزات پہ ایک سے ایک عمل موجود ہیں اور جو بزرگانے دین تھے ہمارے جن پہ جن کے اندر اتنی صلاحیتیں تھیں اتنا تقوی اتنی پرہزگاری تھی کہ وہ جنتوں پہ حاوی ہو جاتے تھے جنتوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے تھے تو پھر جنت انہیں خود بتاتے دے کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں ہم آپ کو یہ تعلیم دے رہے آپ ہمیں چھوڑ دیں ہم آپ کو اس طریقے کے نقوش دے رہے علم لیا ہے اور اتاویزات جو جنتوں نے پیش کی ہیں ان چیزوں کو ہم تک پہنچایا ہے یہ بزرگانے دین کی بہت بڑی نعمت ہے جو ان کی نعمت ان کا تحفہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے وہی ہم چیز آپ کو لے کر کے آ رہے ہیں بتا رہے ہیں تو آئیے سمجھ لیتے ہیں اس کو کرنا کیسے ہیں تاقید تمہید اس لیے ضروری تھی تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے اگر میں سیدھے سیدھے بتا دیتا کہ اس کو اس طرح کے ذکر نہ اس طرح کے ذکر نہ تو شاید آپ نہ کرتے یا ویڈیو بھی اسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے اور اپنی مرضی ہے جو پریشان ہوتا ہے وہی پریشان ہوتا ہے پھر اسے سمجھ میں وہی ان چیزوں کو کرتا ہے اور جانتا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کرنا کیسے سب سے پہلے آپ کو اس طریقے کے نقش بنا لینے ہیں جیسے بنے ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد بھرنے کا ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس طریقے سے ادھر سے بھرنا شروع کر دینا ادھر سے ادھر سے بھرنا شروع کر دینا ادھر سے ادھر سے یعنی اوپر سے اس طریقے سے بھرنا شروع کر دینا اور یہ دیکھیں کچھ لوگ یہ پوچھیں گی یہ کیا چیز ہے یہ دکھیں آئین ہے یہ آلہ السلام جس طریقے سے لکھا جاتا ہے اس طریقے سے آپ کو جیسے بنا ہوئے ویسے بنا لینا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک تو طریقہ یہ ہوگی اس طریقے سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے اور پھر ادھر سے ایک طریقہ اوپر سے نیچے کی طرف اوپر سے نیچے کی طرف یعنی اوپر سے نیچے پھر آئین تو میم ایسے بھی ہو سکتے ہیں اب اس میں دکھیں مطلوب کا نام جو ہوگا یہاں پہ لکھا جائے گا یہاں پہ پہلے مطلوب کا نام رہے گا اردو آرابی فارسی میں لکھیں گے تو دہنی ترف سے ہنڈی انگریزیوں میں لکھیں گے تو پائنی ترف سے آپ کو پہلے مطلوب لکھنا ہے مطلوب کا نام لکھنا ہے مطلوب اگر لڑکا ہے تو ابنے لگائیں گنے ریب بنتے لکھٹے اس کی ماں کا نام لکھ لیں پھر اپنا نام لکھیں اگر آپ لڑکی ہیں تو بھی لگائیں لڑکی تو بنتے لگا گئے اپنی ماں کا نام لکھ لیں اردو انگریز اردو میں ادھر سے لکھیں گے انگریزی میں ادھر سے لکھیں گے اب اس طریقے سے یہ چیزیں مکمل ہو جائیں گی یہ نقش تیار ہو جائے گا اب اس نقش کو ہرے کپڑے میں کر کے باندھ لینا یاد رہے ہرے کپڑے میں کرنا ہے کوئی پولو تین وغیرہ نہیں لگانی آپ کو صرف ہرے کپڑے میں باندھنا ہے ہرے کپڑے میں باندھنے کے بعد میں اس طعوی٦ کو اسی کپڑے کے ساتھ کسی ہرے درخت میں یعنی ہرے پیڑ میں آپ کو باندھ دینا ہے اس طعوی٦ کو یاد رہے ہرا درخت ہونا چجئے ہرا پیڑ ہونا چجئے آپ کو اس کی شاکھوں میں اس کی جڑ میں جہاں پہ بھی آپ باندھ سکیں اس میں آپ کو مضبودی کے ساتھ باندھ دینا ہے اور چھوڑ اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کا مسئلہ حال ہو جائے گا کسی کو یوں ہی چاہتے ہیں فرینڈشپ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی مسئلہ حال ہو جائے گا بھائی بہن کے لیے ماں باپ بیٹا بیٹی کے لیے کوئی کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے یہ بہت پاورفل چیز ہے جو میں نے آج آپ کو دی ہے جائز نہ جائز آپ کی مرضی ہے دونوں کاموں میں کر سکتے ہیں مکیا جو بھی کریں گے حضاب و سو آپ کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے ہم ملتے ہیں صرف آپ کو بتانا تھا ایڈوکیشنل پروفیس کے لیے یہ ویڈیو ہم نے آپ تک پیش کیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک لیے اجازت دیں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ